بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس امید کے ساتھ میری سوشل میڈیا فیملی خیلیت سے ہوگی میں ہوں نیچرپیٹ ڈکٹر بلکیس آج کی ویڈیو جو ہے وہ کن لوگوں کے بارے میں ہے آج میں آپ کو کیا بنانا بتا رہی ہوں میں آج آپ کو بتا رہی ہوں پلانٹ سورس کولیجن جو بہت آسانی سے چیزیں مل جاتے ہیں مگر اس میں چیزیں زیادہ ڈلیں گی کیونکہ کولیجن بوسٹر یعنی کہ آپ صدا جوان رہے کوئی ایسی چیز جس کے کھانے سے آپ جوان رہے اور وہ چیزیں آپ کو آسانی سے مل بھی جائے انیمل میں تو انیمل پروٹین تو بہت زبادست چیز ہوتی ہے مگر کچھ ویڈیٹیرین ہیں جنہوں نے فرمائش کی تھی کہ کوئی ایسی چیز پلانٹ سے جو آپ کی کولیجن کو بوسٹ کرتا ہوں تو بہت چیزیں اس میں زیادہ ہے کہ بہت مزیدار یہ پورڈر بنتا ہے کولیجن پورڈر بنتا ہے آپ بنائیں ضرور استعمال کریں اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے چلی زیادہ باتیں نہیں کرتے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو تھال میں نے پاس رکھا ہے نا اس تھال میں کیا میجک ہے اس کے لئے چلتے ہیں کچن میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں وائٹمن سی کا خزانہ ترپھلا کا بہت اچھا سورس آپ کے بالوں کے لئے آنکھوں کے لئے سکن کے لئے بہت سارے ڈیزیز کے لئے آملہ آملہ پورڈر آملہ پورڈر میں نے ایسا کیا ہے کہ آملہ پورڈر کا میں نے بیچ نکال کر اس کو پیس کر پورڈر بنا لیا یہ ہم نے لینا ہے اس میں جو کولیجن بنے گا اس میں ہمیں لینا ہے ڈیز گرام یہ گلاب کی پتیوں کو پیس کر پورڈر بنا لیا ہے گلاب کی پتیاں جو ہمارے پاکو ہند میں ملتے وہ والے گلاب کی پتیاں اس سے بہترین کوئی نہیں ہوتی آپ وہی لیجے گا اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے یہ میں نے لیا ہے پندرہ گرام اچھا آپ بولیں گے کہ یہ 30 گرام اتنا کم اور پندرہ گرام اتنا زیادہ کیوں کہ یہ ہلکا ہوتا ہے ویٹ کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے یہ ہے پہاڑی پودینہ پہاڑی پودینہ میں نے اس میں لیا ہے پہاڑی پودینہ جو ہے اس کو پیس کر پورڈر بنا لیا ہے پھر آپ لوگوں کا نیچے میسے جانا شروع ہو جائے گا اگر پہاڑی پودینہ نہیں ہے تو گھر کا پودینہ ہی آپ سکا لیجے گا لیکن پہلا option جو ہے پہاڑی پودینے کا ہے وہ بھی آپ نے اس میں پندرہ گرام ڈالنا ہے اس کے بعد میں نے سونف اس میں دو سو گرام لیا ہے سونف میں نے اس لیے لیا ہے تاکہ یہ نظام حضم کو اچھا بنا سکے ساری چیزوں کی آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے یوٹیوبرز اتنے اچھے ہوتے ان کو سب کا پتہ ہوتا ہے افادیت کتنی کیا کیا کس میں ہے اس میں میں نے آرنج آج کل آئے میں اس کی چھلکوں کو پیس کر پورڈر بنا لیا ہے ابھی بھی تھوڑا سا سوکھے نہیں ہے چھلکوں کا پورڈر جو ہے اورنج کا میں نے لے لیا ہے اس میں بیس گرام ٹھیک ہے یہ آپ بھی اس طرح کریں چھلکوں کو پیس لیں مطبکہ دو سے تین دن سکا لیں سکانے کے بعد پیس کے بیس گرام اتنا مزے کا اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس میں بہت ہی زبردست بن جاتا ہے پھر اس میں ہے سویا بین سویا بین صحت کا خزانہ اس میں میں نے سویا بین جو ہے وہ میں نے پچیس گرام لیا ہے اور پھر اس میں میں نے پمکن سیٹ یعنی قدو کے بیچ قدو کے بیچ بھی میں نے میں نے اس میں لیا ہے پچیس گرام اور اس میں میں نے مخانے لیا ہے پچیس گرام ٹھیک ہے اس میں میں نے جو جو لیا ہے میں نے اس میں پچیس گرام ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں کتنے چیزیں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اچھا مخانے لیا ہے تو آپ کو پھر بادام لینے کی ضرورت نہیں کچھ لوگ اس میں بادام بھی ڈالتے مگر میں بادام نہیں ڈالتی آئیے اب اس کو کرنا کیا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں سویا بین جو ان کو بھوننا ہے صحیح پہلے ان کو ڈالوں گی میں ایک ایک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میری جلدیلی کام کرنے کی عادت ہے تو یہ ساری چیزیں میں ایک ساتھ ڈال رہی ہوں کیوں ڈال رہی ہوں میں ان کا مویسٹر جو ہے وہ بلکل ختم کر رہی ہوں ٹھیک ہے مخانے بھی ڈالوں گی یہ ساری جو چیزیں بھوننے والی چیزیں وہ سارا میں ایک ساتھ ہی ڈال رہی ہوں اور یہ یہ جو زیست کہتے ہیں یا آپ اورنچ پیل کہہ لیں یہ ساری چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی ماں سوائے آملہ پورڈر کے دوسرا پودینہ اور اس کے کیا نامے اپنا باقی ساری چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور اس کو میں بھون لوں گی اس کا مویسٹر ختم ہو جائے تھوڑا سا جو ہے جو وغیرہ جو ہے بھون جائے پہلے سے میں نے چولا گرم کیا تھا ساری چیزیں میں نے ڈال دی آپ چاہیں تو ایک اکر کے بھونے آپ چاہیں تو ساری چیزیں ایک ساتھ بھون لیں آپ کی مرضی ہے یہ ساری چیزیں میں اس میں بھون رہی ہوں آپ چاہیں تو الگ الگ بھون سکتے ہیں آپ چاہیں تو ساتھ بھی بھون سکتے ہیں میں اس کو ایک ساتھ ڈال کے بھون رہی ہوں میں نے مجھے مطب کے اندازہ ہوتا ہے کہ جلانا نہیں ہے تو میں ان کو جللی جیسے چلا رہی ہوں تو کچھ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا کچھ لوگ مخانہ دیسیگی میں بھونتے میں مخانے جو ہے دیسیگی میں نہیں بھونتی اچھا آپ لوگ بولنگے سویا بین یا اوٹ یا جوہ جوہ ہم کچھا کیسے پی سکتے ہیں دودھ میں تو پیتے ہیں تو ابھی تو ریزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے مخانے بھی بھون رہی ہوں مخانوں کو میں نے جان بچ کے اوپر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ بس آپ کا چولہ آپ نے بلکل بہت ہلکی آنچ پر بھوننا یاد رکھے گا آپ نے ان کو جلانا نہیں ہے اور بس چولہ میں نے بن کیا مگر پھر بھی میں ان کو چلا رہی ہوں اس میں اتنی پیاری ایک بینی سے خوشبو جو جو کی آتی ہے نا بھوننے کی وہ آ رہی ہے اگین کہوں گی جلانا نہیں ہے ویسے تو میں اس کو نہیں بھونتی اپنا جو اورنج پیل کے جو میں نے پاورڈر بنایا ہے مگر اس میں کیونکہ وہ تازہ تازہ تھا تو اس لیے میں نے اس کو بھی اس میں ڈال دیا بھوننے کے لیے ٹھیک ہے ہلکا سا روسٹیڈ ہو جائے کلر چینج ہو جائے آپ لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ آپ لوگوں نے سب چیزیں الگ الگ بھوننا ہے پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو آپ الگ الگ بھوننے ٹھیک ہے مجھے عادت ہو گئی ہے تو پھر میں اپنے عادت کے حساب سے ساری چیزیں بھون رہی ہوں اب اس کو تھنڈا کروں گی اور دیکھیں جب میں نے بھون لیا ہے گرم ہی ہے اس میں دوسری چیزیں ساری میں ڈال رہی ہوں ہائی ہائی آپ کو سکھاتے کھاتے آنکھ یہ ہاتھ جلا لیتی ہوں میں ہمیشہ ہاتھ کی قربانی دے دیتی ہوں جب گرم ہے چولہ بن دے تو باقی چیزیں میں نے اس میں ڈال دی اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کا پاورڈر بنا لوں گی ٹھیک ہے شازیب کو بھی خوشبو اچھی آ رہی ہے مجھے تو ہرپس کی خوشبو اچھی لگتی ہی ہے کچھ لوگوں کو ہرپس کی خوشبو ہی نہیں پسند ہوتی یہ ہمارا کالیجن پاورڈر تقریباً پسکی ہے جس میں ایک دو دانے نہیں پسکے وہ واپس میں نکال رہی ہوں پورا اچھی طریقے سے آپ نے پیسکے پاورڈر بنا لینا ہے پاورڈر بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کسی اچھے سے جار میں بھر کے رکھ لیں ایٹ ایٹ جار میں بھر کے رکھیں اور اس میں سے پھر آپ ایک چمچ لیجئے صبح آپ اگر دودھ صبح پیتے ہیں تو صبح آپ دودھ میں ڈال کے پیجئے بچوں کو دیجئے اور جن کو بہت تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اور جن کی سکن سپیشلی ہے کالیجن بوسٹر ہے آپ کی سکن کے لیے بہت زبردست ہے اگین میری چیزوں میں محنت ہوتی ہے لیکن جنرین چیزیں بتاتی ہوں آپ کو تو امید کرتی ہوں یہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرنے میں آپ کی مدد کرے گی ایٹ ایٹ جار میں ضرور رکھے گا تاکہ جو ہے یہ دیکھئے یہ تاکہ اس کی کالیٹی خراب نہ ہو اور شیشے کا جار استعمال کیا کریں چیزیں رکھنے کے لیے اب یہ آپ جو ہے اپنے کچن کیبنٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں صبح اٹھے ایک چمچ بھر کر ایک گلاس دودھ میں ڈالیں اور پیجئے دیکھیں آپ کو بہت فرق پڑے گا کچھ لوگ ہوگی جو کہیں گے کہ ہمیں دودھ حضم نہیں ہوتا تو آپ پانی میں مکس کر کر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے کوکنٹ ملک آلمنٹ ملک میں بھی ڈال کر پی سکتے ہیں میں یہ ویجیٹیرین کی بات کریں جو نہیں دیکھیں ایک چمچ میں نے ڈالا ہے میں ایک چمچ اور ڈالوں گی کیونکہ آج شازیب گٹو اور صدام تینوں نے میرا دماغ خراب کر دیا آج شازیب اچھا بچھا بچھا بنا ہوا ہے میرا یہ جو ہے گلاس بڑا اس لئے میں نے دو چمچ ڈالیں آپ ریگولر گلاس پر ایک چمچ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کا پھورا سبردست کولیجن بوسٹر کے ساتھ کیا ہے یہ آپ کی ایک میل ہو گئی اب آپ کے سوالات آنا شروع ہو جائیں گے اس میں شہد ڈال سکتے ہیں اس میں چینی ڈال سکتے ہیں شہد بالکل اورگینک ہو تو ڈال سکتے ہیں اگر چینی سے بنائے تو نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے اس میں سٹیویا ڈال سکتے اس کو میٹھا کر سکتے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ آپ کو ٹیسٹ کے لئے نہیں یہ آپ کے سکن کولیجن کو بوسٹ کرنے کے لئے بنایا ہے ضرور استعمال کیجئے گا اس امید کے ساتھ جو ہماری اتنی اتنی محنت سے ہمیں ویڈیوز بناتے ہیں وہ آپ کی زندگی کو آسان کرنے میں آپ کی مدد کریں گی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں جیئے اور جینے دیں